اسلام علیکم جی میں ہوں محمد سلیم وراد دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو دوستو آج آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردستہ اور سستہ سا رسیور لے کر حاضر خدمت ہوں کیونکہ آپ کو پتا کہ آج کل فاریور رسیور کا دور ہے اور ہر بندی کی خواہش ہے کہ وہ جو رسیور خریدے اس کے اوپر کافی فنکشن سارے ہوں اور اچھا ہو لیکن قیمت کم ہو تو کم قیمت میں ایک رسیور آپ کے لیے لے کر حاضر خدمت ہوں ریڈ اٹیگر ٹی تھری ہنڈرڈ ٹھیک ہے فاریور ہے اس کے اندر بارہ منت کا اور آئی پی ٹی بھی بارہ منت کا ہی ہے یہ باکس بھی آپ کو کھول کے چیک کروا دیتے ہیں اور اس کے اندر تھیم بہت بیارہ تھیم ہے میں نے دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا ہے اس کا تھیم بھی بہت اچھا ہے اور پکچل کوالٹی بھی اچھی ہے تو ہے بھی سستہ اور اسی ویڈیو میں آپ کو قیمت بھی بتائیں گے یہ ہے نہیں پھر نہیں ہے آپ نے کومنٹ میں جا کے لکھنا کہ مجھے قیمت نہیں بتائی اب اس کی قیمت بتائیں میں نے اسی ویڈیو میں آپ کو قیمت بھی بتانی ہے اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے میں نے قیمت بھی بتانی ہے آپ کو باکس اوپن کر کے بھی دکھانا ہے اس کے بعد آپ کو سکرین کے اوپر جا کے بھی دکھانا ہے کہ اس کا تھیم کس طرح گئے تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں چھوٹی سی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا اور اسی میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے تو چلیں ویڈیو کو نیکس پارٹ کی طرف چلتے ہیں چی دوستو یہ دیکھیں ریڈ ٹیگر ٹی تھری ہنڈرڈ یہ اس طرح کا ایک رسیور آپ کو اس کے اندر ملے گا یہ دیکھ لیں آپ ڈبل میٹر کے ساتھ ایک میٹر یہاں ہوتا ہے اس کے یہ اس کی فرنٹ سائڈ جہاں پر آپ کو اس کے کچھ سوچ ملیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ چینل کو آگے پیچھے کرنے کے لیے ہوگا اور ایک اسے آف کرنے کے لیے RS-232 کی پورٹ ملے گی اور یہ اس کی بیکس ہیڈ ہے یہاں پر آپ کو LNBN کی ملے گی IR کے ملے گی HDMI کی ملے گی آڈیو ویڈیو آپ ٹی وی کے اوپر بھی جلا سکتے ہیں USB کے لیے بھی ایک پورٹ ملے گی اور اس چارجر کے لیے اس کی پن ہوگی 12 وولٹ کے لیے اس کے علاوہ یہ ریموڈ ہوگا اس کے ساتھ یہ دیکھ لیں یہ اس کا ریموڈ ہے فار ایور کا اس کے علاوہ یہ چارجر آپ کو ملے گا اس کے ساتھ اور یہ ایک HDMI کی کیبل ہوتی ہے اسی طرح یہ IR ہوتا ہے اس کے رسیور کے اندر ہے ایک میٹر علاقہ سے ہے اور یہ اس کا سٹینڈ ہوتا ہے اگر دیوار کے ساتھ آپ نے لگانا ہو تو وہ بھی لگ جائے گا تو آپ جلدی سے سکھرین کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو اس کا تھیم بغیر ابھی میں چیک کروا دیتا ہوں جی دوستو یہ دیکھیں یہ اس کے ہم مین تھیم کی اوپر آ چکے ہیں تو یہ سب سے پہلے جو ہے یہ انسٹالیشن ہے اس کے یہ دیکھیں جیسے تمام رسیوروں کے اندر ہوتی ہے ویسے ہی اس کے اندر بھی ہے یہاں پر سیٹلائٹ کے اندر آپ آئیں گے تو یہاں سے آپ کو بہت ساری سیٹلائٹس مل جائیں گی یہ دیکھیں آپ جس سیٹلائٹ کے اندر بھی آپ نے چینل سٹور کرنے اس سیٹلائٹ کے اندر آپ آگ کر اوکے کا بڈن پر ریس کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں سے اگر سی بینڈ کی آپ نے چینل سٹور کرنے تو یہاں سے آپ نے اکاون پچاس کرنا ہے ایلن بی پاور تیرہ ولٹیکل اور اٹھارہ ہوریزنٹ ولٹیکل یہ رکھنا ہے تو یہاں سے ڈیزک لگانا ہے اگر کوئی بھی ڈیزک آپ نے سٹ کرنا ہے جتنی پورڈ کے اوپر آپ ڈیزک کی تار لگائیں گے اتنی پورڈ کے اوپر ایسی رہنے دینا ہے اگر آپ ایف ٹی اے سٹلائیڈ سٹور کر رہے ہیں تو یہاں سے آپ نے ایف ٹی اے کر لینا ہے یہ دیکھیں ایف ٹی اے ٹی وی چینل یہاں سے بلائنڈ اور پھر اوکے کریں گے تو سٹلائیڈ کے چینل جو ہیں وہ سکین ہو جائیں گے یہاں اس کے علاوہ ایڈٹ چینل کے اندر آئیں گے تو یہاں سے ٹی وی چینل جو بھی اپنے چینل ڈیلیڈ کرنا ہے اس کے بعد یہ ریڈیو چینلز ہیں ٹی وی فیوریٹ ریڈیو فیوریٹ یہ آپ کوئی بھی اپنے جو چینلز ہیں ان کو فیوریٹ کر سکتے ہیں مثال کی طور پر کوئی نیوز چینل ہوگا تو نیوز میں کر لینا ہے موویز میں ہو کے کر لینا ہے میوزک کے چینل تو وہ اس میں ہے اور سپورٹس کے اسی طرح سے یہ سوٹ کا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ایکسپینشن ہے یہاں سے آپ اس کے اندر اسے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اسے اور اس کے اندر جو بھی یو ایس بی کے اندر آپ کوئی مووی وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے ہوگی اس کے بعد یہ وائ فائی کا ہے اس کے اندر جتنے بھی آپ کے وائ فائی وغیرہ چلتے ہوں گے یہ بیلٹ ان وائ فائی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اس وقت ہمارا ہی ایک چل رہا ہے تو وہ اس کے اندر شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس میں ویلیو ٹوٹ کا بھی آپشن ہے اور نیٹ ورک ایپس کا بھی آپشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیٹنگ میں آ جائے تو یہ دیکھیں سسٹم سیٹنگ یہ اس کے اندر آپ کافی چیزیں ہیں جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اگر کچھ چیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا سکرین موڈ یہ ہم نے آٹو ہی رکھنا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اگر کوئی اور ہو اس طرح کا تو آپ نے اسے آٹو کی اوپر لے آنا ٹھیک ہے باقی آپ نے سیٹنگ اس کی نہیں کرنی اگر لاک بگرہ کوئی لگانا ہو تو یہاں سے آپ اسے یس کریں گے لاک آجیں گے اپنی مرضی سے کوئی لاک لگا بھی سکتے ہیں آپ اسے پاسورڈ لگا سکتے ہیں اس کا پاسورڈ زیرو زیرو ہوتا ہے چار بار اور اس کی کلر سیٹنگ یہاں سے کلر سیٹنگ کر سکتے ہیں ٹائمز کے لیے اس کی یہاں سے آپ ٹائمز وغیرہ بھی اس کا اڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ اس کا اب آؤڈ ہے اب آؤڈ دیکھ لیں آپ اپریل 29 2024 کا اس کے اندر اپ ڈیٹڈ ہے فاریور کا یہ باکس ہے ٹھیک ہے اور یہ اس طرح کی اس کی تھیم ہے ٹھیک ہے یہ ابھی ہم نے بلکل یہ زیرو پہ ہے ہم نے اسے اپ ڈیٹ بگیرہ اس کا کچھ بھی نہیں کیا ہوا اور نہ اس کے اندر کچھ چیز انسٹال کی ہوئی ہے ورنہ آپ کو وہ اپن کر کر دیکھا دیتے ٹھیک ہے جی لیکن یہ دکھانا تھا کہ آپ کو اس کے اندر theme بگیرہ آپ کس طرح آتا ہے جو اسے receiver کے اندر تو یہ double meter ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ receiver کے اندر آپ کو نظر آرہا ہوگا double meter ہے اوپر بھی IR ہے اور نیچے receiver کا meter چل رہا ہے تو یہ double meter کے اندر ہے یہ بھی اور اچھا خاص receiver ہے سستے میں کچھ price سستی ہوتی ہے لیکن یہ بھی ہمیں receiver بہت اچھا لگا ہے اور اگر کسی دوست نے خرید نہ ہو تو اس کی جو price ہے وہ ہم نے description میں بتا دی ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اپنا mobile number بھی ہم نے screen کے اوبر بھی شوہ رہا ہوگا اور description کے اندر بھی دے دیا ہے اگر کسی دوست نے خرید نہ ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے تو next video تک اجازت ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک اللہ حافظ